السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ساتھیوک کیسے ہیں آپ لوگ آپ کا بھائی سید نوشات پھر ایک ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں گینڈا مل کوکب شیطانی اس کا نام کوکب نورانی ہے لیکن یہ کوکب شیطانی ہے پکا مشرق قبر کا پوجاری ہے لوگوں کو لاشوں کی پوجا کی دعا دیتا ہے اب یہ ایک قصہ سنا رہا ہے غوثے پاک کا قصہ سنا رہا ہے جس میں بتا رہا ہے کہ غوثے پاک پچیس سال تک کتنے سال تک پچیس سال ٹونٹی فائی ایرز تک جنگلوں میں تھے گھانس پوس کھاتے رہے بھوکے فاخہ رہے کئی سالوں تک پچیس سال تک دیکھئے ویڈیو یہ اس کے بعد میں میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری لیٹس نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچ سکیں مجاہدہ کا مطلب اپنے آپ کو سوارنے کے لیے کوشش اتنی کوشش فرماتے ہیں میں جنگلوں میں چلا گیا پچیس سال میں نے جنگلوں میں گزارے فرماتے ہیں گھاس پوس کھاتا تھا پتے کھاتا تھا کبھی کبھی وہ بھی نہیں ملتے تھے میں بغیر اس کے رہتا تھا فرمایا پھر ایسا وقت آ گیا تین برس میں نے کچھ بھی کھایا پیا اونچی گئے ہیں گھاس پہ کیا فرماتے ہیں کتنا عرصہ نہیں کھایا اونچی تین سال پہلے وفات پائیے میرے خال تین سال ہی ہوئے ہیں بابا رحمت اللہ نے مانسیرے کا رہنے والا تھا نام تھا رحمت اللہ اس کو بابا دھنکہ کہتے تھے اس بابے نے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا بیس برس کچھ کھایا پیا پانی کا گھونڈ بھی نہیں پانی کا اونچی میں کہہ رہا ہوں غوث پاک تین سال کچھ نہیں کھا پی رہے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس بابے کے پاس چھے چھے مہینے رہ کے لوگوں نے دیکھا بابا کچھ بھی کھاتا پیتا کچھ بھی کھاتا پیتا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے یہ کوکب نورانی کہتا ہے کہ غوث پاک پچیس سال تک جنگلوں میں بھٹکتے رہے کھان سپوس کھاتے رہے اور اس کی گوائی ہی کیا ہے دلیل کیا ہے بابا دھنکشا یہ بابا دھنکشا بابا دھنو یہ دھنو بھی بیس سال تک کھانا پانی نہیں کھا ہے سب کو چھوڑ دیئے یہ جھوٹے خصے سنا کر لوگوں کو بے خوب بناتا ہے یہ بابا دھنکشا جو ہے نا کھانا بھی ہاں چھوڑ دیئے بیس سال تک اور غوث پاک پچیس سال تک نہیں کھائے اور جنگلوں میں بھٹکتے رہے ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے بخاری مسلم کی پیارے نبی کے گھر کو تین صحابی آتے ہیں جب پیارے نبی گھر میں نہیں ہوتے اس ٹیم پر تین صحابی گھر کو آتے ہیں آ کے یہ دلیاب کرتے ہیں امہ حد و ببین سے نبی کی بیویوں سے کہ نبی کا کوئی ایسا خاص عمل ہے کہ گھر میں گھر میں کیا خاص عمل کرتے ہیں کیا ہی بات کرتے ہیں کیسی ہی بات کرتے ہیں گھر کے اندر تو مومینوں کی ماہیں کہتی ہیں کہ نبی سے نارمالی گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور کوئی خاص عبادت نہیں ہے تو وہ لوگ باہر کھڑے کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو نبی ہے ہم تو عام انسان ہیں ہم کو زیادہ عبادت کرنے چاہیے اور اللہ راضی کرنے کے لئے یہ تو اللہ کی رسول ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور ساری زندگی اللہ کی عبادت کروں گا اس میں دوسرا کہتا ہے کہ میں رات بھر عبادت کروں گا سونگا نہیں آج کے بعد سے تیسرا کہتا ہے کہ میں آج کے بعد سے ہر روز روزہ رکھوں گا کنٹینو روزہ رکھوں گا اس کے بعد یہ تین لوگ جاتے ہیں کچھ دیرے بعد پیارے نبی گھر کو آتے ہیں تو امت کی مائے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ آئے تھے تینوں اور تینوں آپس میں ہم سے پوچھے کہ بھئی نبی کی کوئی خاصی بات کرتی ہے گھر میں کوئی خاص عمل کرتے کیا ہم نے کہہ دیا کہ آپ یہ کرتے یہ کرتے تو وہ تینوں کھڑے کر یہاں پر آپس میں بات کر رہے تھے ایک کہہ رہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا تیسرا کہہ تھا کہ میں رات تمام عباد کروں گا پیارے نبی کو غصہ آجاتا تینوں کو بلا بھیجتے بلا بھیجتے کہتے ہیں کہ میں نے شادیاں کی ہے یعنی تو شادی نہیں کرتا نا میں نے شادیاں کی ہے اور جو شخص کہتا ہے کہ میں نے رات تمام عباد کروں گا تو اس سے کہتے ہیں کہ میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور جو تیسرا کہتا ہے کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا تو اس سے کہتے ہیں کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں اور جو شخص میری عطاعت سے باہر نکل جائے وہ ہم میں سے نہیں ہیں یہ وہ پینٹ ہے جو بھی شخص نبی کا فرمان ہے میری عطاعت سے باہر نکل جائے میرا تاریخہ چھوڑ دے مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو پتہ چلا کہ غوثے پاک پچیس سال تک جنگلوں میں بھٹکے اور بی بچوں کو خاندان کو گھر کو دار کو سب کو چھوڑ دیئے جنگلوں میں بھوکے فاقر رہے گھانس کھائے تو یہ نبی کا تاریخہ نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور بابا دھنک شاہ بابا دھنک شاہ جو بیس سال تک بھوکے پیاسے رہے تو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہیں یعنی کہ وہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں اگر کوکہ بنورانی سچ کہتا ہے تو یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں اور کوکہ بنورانی جھوٹ کہتا ہے تو اس کو سو جھوٹے مارو ہمارے پیر کے بارے میں اتنا جھوٹ کیوں بور رہا ہے یہ اسٹوری کہاں سے بنایا ہے کہاں سے لے کر آیا ہے دراصل کیا ہے یہ جھوٹے خصے کہانیاں بنا کر بھولی بھولی عوام کو بے خوب بناتے ہیں لوگ اپنے پابی پیٹ کے لیے اپنے پیٹ میں حرام کا مال لانے کے لیے خنزر کا گوشت کھانے کے لیے خنزر کا گوشت ہرام مال ناجیس مال اور یہ کتے ہیں اور یہ کتے ایک پاگل کتے ہو گئے یہ اور یہ کتے عام بھولی بھولی عوام کو بے خوب بناتے ہیں جو ان پر جاہل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں بابا جی پچیس سال تک بھوکے فاقہ رہے ہمارے لیے رہے اب ان کی نیاز کرو اب گیارویں کر کے کھانا پہنچائے ان کو کھانا پہنچائے ان کو نظرائیں دےو توفے دےو ہلوے کھجے ملیدے چڑھاؤ ان کی نام پہ کون کھاتے ہیں یہی کوکب نورائی سے دلال کھاتے ہیں نشبندی سے فاروق خان نزوی سے پیر ساکیب شامیہ سے یہ پورے کے پورے بروکران دلالہ ہیں مردوں کے سودا گرہ ہیں جھوٹے کسی سے زناتے ہیں یہ کیوں نہیں کرتا پھر بیس دن پھوکا رہے ہیں پچیس دن پھوکا رہے ہیں یہ یہ بھی ٹرائل کریں موت آئی گی موت گینڈا ہو گیا کھا 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 مرہوے کتے کی طرح سور کی طرح پھل گیا کھا 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 لوگوں کا مال لوٹ ٹوٹ کے اب لوگوں کا مال اور لوٹنے کے لیے جھوٹے خستے بھی اتنے ہا رہا خستے بھی اتنے ہا رہا لوگوں کو پاٹ پا رہا جیسے کہ نرسہ جی کے لکے جی کے بچے کو سکھاتے ہیں کتنے سال پچیس سال بابا دھنک شاہ تین سال پہلے مر گئے اور وہ بابا بیس سال تک بھوکے فاق آ رہے کتنے سال بیس سال تک لوگوں کو خستے کہانیاں سنا کے بے خوب بنا کے اپنا پیٹ پاننے کے لیے یہ دلال ہے خبروں کے مردوں کے سودا کر رہے کوئی بھی شخص نبی کی اطاعت سے آگے نکل جائے نبی کے طریقے کو چھوڑ دے نبی کی سنت کو چھوڑ دے نبی کے عمل کو چھوڑ دے پھر وہ ہم میں سے نہیں ہیں فیصلہ بریلیوں کے ہاتھ میں ہیں آپ یہ جھوٹے خصے سنوائیں گے تو ضائع سی بات ہے جھوٹے خصے ان کے سچ سمجھ کی لوگ پویا پارٹ کرتے ہوں گے لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں نہ یہ مولوی ہے نہ ان کے پیر ہے کیونکہ ایسا کوئی عمل ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے ایسا کوئی طریقہ ہمارے نبی کا نہیں ہے ہمارے نبی بیس سال تک تندرہ سال تک بھوکے فاقہ نہیں رہے جنگل میں جا کے گھاس نہیں کھائے کوئی صاحب اکرام نیک ہے گھاس تو یہ عمل ہمارا نہیں ہے یہ ہمارے دین اسلام میں جائز نہیں ہے یہ سادو سنتوں میں جائز ہے پنڈیتوں کا کام ہے یہ پجاریوں کا کام ہے یہ یہ جو پجاری ہے نا بھگوازاری ان کا کام ہے یہ پہاڑوں پہ ہمالے پہ جا کے بڑھ جاتے ہیں تپس سیکھ کرتے ہوئے تو یہ تپس سیکھ کرنے والے کا دین اسلام چاہے کوئی واسطہ ہے نہیں ہے یاد رکھو دوستو جو یہ کام جو الٹیس چیزی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بابا نے بیس سال تک پندر سال تک دس سال تک ایک ٹانگ پر کھڑے ایک انگری پہ کھڑے ایک آت پہ کھڑے بھوکے رہے گھانس کھائے پتے کھائے تو یہ ہم میں سے نہیں ہے اتنا یاد رکھنا کہ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں یہ تپس سیکھ کرنے والے سادو سنت ہندو ہو سکتے ہیں ایمان والے مسلمان نہیں ہو سکتے اداوت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں تسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے لفرک میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جعبے سے لڑتا ہوں مجھے جو حق